بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چپٹر نمبر 30 کا لیکچل 90 ہے جو کہ ایکسر سائز کے ایم سی کیوز اور شارڈ کوشن کے حوالے سے ہے پہلا ایم سی کے سلیکٹ دیو اس میں پریشر ریمیننگ کونسٹنٹ ایٹ ویچ ٹیمپریچر دی والیم آف گیس ایٹ بکام ٹوائیس وٹ ایٹ 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 زیلو ڈیریشن ایر یعنی کہ جو والیم دیرو پر ہوگا وہ کونسے ٹیمپریچر پر دبل ہو جائے گا زیرو جو تمپیچر ہوتا ہے وہ اس میں ٹو سیمٹی تری ایڈ کریں تو ٹو سیمٹی تری کل ون ہو جائے گا جب آپ تمپیچر کو اس کو ڈبل کریں گے ٹو سیمٹی تری کو والیوم ڈبل ہوگا یعنی ٹو سیمٹی تری کا جو ڈبل ہے وہ فائی فوٹی سیکس ہے یہاں پہ ہمارے پاس c اپشن آئے گا اس کے بعد نمبر اف مالیکیول انڈ بان دیسی میٹر کیوب آف آٹر مالیس کلوز ٹو ون دیسی میٹر کیوب جو ہوتا ہے اس میں ٹور وارٹر میں فیفٹی فائی پوائنٹ سکس مولز پر دیسی میٹر کیوب ہوتے ہیں یعنی تنے مولز ہوتے ہیں فیفٹی فائی پوائنٹ سکس مولز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ایوگرڈو نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس نمبر اف مالیکیولز آ جائیں گے یعنی کہ دی اپشن ٹھیک ہوگا نمبر اف مالیکیولز کا فرمولا یہ نیچے دیا ہوئا ہے نمبر 3 which of the following will have same number of molecules at STP اگر temperature pressure constant ہوں اور volume equal پہلے دیکھیں یہاں پر 280 volume ہے اس کا بھی 280 volume volume equal ہو تو number of molecules بھی equal ہوں گے تو اس کا اے اپشن ہوگا آگے اپشن دیکھنے بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں if absolute temperature is آپ کے گیس جھبڑ temperature آپ ڈبل کر دیں pressure کو half کر دیں volume of gas will آپ یہاں پہ اس کو دیکھیں solve کریں PV equal to nRT equation لیں pressure کو کر دیں 1 by 2P half کر دیا temperature آپ ڈبل 2P کر دیں یہ put کریں اوپر والی equation میں pressure اور temperature کی گلی ہے یہ ہو جائے گا 1 by 2P اور 2T 2 یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے pressure والی سائٹ پہ جا کر اور جو یہاں پہ اس سائٹ پہ آ کر جو گا وہ multiply ہو جائے گا 2 multiply by 2 4 4 times جو ہوگا volume increase کرتے آئے گا یہاں پہ اس میں option پہ لے گا increases 4 times how should the condition be change to prevent the volume of given mass given gas from expanding when its mass is increased جب آپ gas کا mass بڑھائیں گے تو آپ کیسے volume کو increase ہونے سے روکیں گے volume کو increase ہونے سے رکنا بڑھائی ہے آسان ہے آپ volume کو increase ہونے سے رکنے کے لئے pressure کو بڑھا دیں اور temperature کو کام کر دیں اس کا مذہب ہے پہلا option جو ہے temperature یعنی کہ lower and pressure is increased یہ پہلا option بنے گا اس میں اے option Molar volume of carbon dioxide is maximum at temperature جب high ہو اور pressure جب low ہو تو molar volume جو ہوگا وہ maximum ہوگا اس کے لئے آپ equation ویسے استعمال کریں یہاں پر V is equal to nRT over P یہاں پر n1 mol ہوگا n1 mol ہوگا اور temperature pressure یہاں بھی اوپر دی ہوئے ہیں یہ put کریں تو اس میں B option جو ہوگا وہ آپ کو maximum volume دے گا اس کا اس کے بعد order of later diffusion of gases ammonia sulfide oxide carnivine and logon dioxide اس کے لئے کیا order ہوگا ترطیب کیا ہوگی B option correct ہوگا B کیسے correct ہوگیا آپ later diffusion جو ہوگا وہ inversive proportional ہوگا molar mass کے یعنی کہ جس gas کا molar mass کم ہوگا اس کا later diffusion زیادہ ہوگا B option میں آپ دیکھیں harmonیاں کا 17 اس کا molar mass کم ہے اس کا rate زیادہ ہوگا 44 اور زیادہ ہوگیا molar mass rate diffusion کم ہو جائے گا 64 پر زیادہ ہے اس کا ڈائکسائٹ کا یہ اور کم ہو جائے گا 71 اور زیادہ ہے اس کا rate اور کم ہو جائے گا جیسے جیسے molar mass بڑھتا جائے گا later diffusion جو ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا یہ جو ہے correct order رہا ہے later diffusion کا B option جو ہے ان کے molar mass دیکھنے ترطیب نہیں آئے پہلے کام پھر زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر سب سے جائے گا اس کے بعد equal mass of methane oxygen or mix in antique container at 25 degree centigrade fraction of total pressure exerted by oxygen یعنی کہ oxygen کتنا oxygen کا pressure pressure کیا fraction ہوگی total pressure کے حوالے سے تو وہ 1 by 3 بنے گی کیسے ہم دونوں کے mass لیتے ہیں oxygen بھی 32 gram کیونکہ اس کا mol اگر لیں تو 1 mol بنتے ہیں methane بھی 32 gram اس کی 2 mol بنیں گے یہ 2 mol 1 mol کیسے آ رہے ہیں آپ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے ان کے molar masses سے یہاں پر 32 اور یہاں پر جو molar mass آئے گا وہ 16 ہوگا ہمارے پاس تو یہ ہمارے divide جب کریں گے آپ ان کے molar masses کو تو آپ کے پاس mol آ جائیں گے اس طرح سے تو oxygen کے 1 mol ہیں اور methane کے 2 mol ہیں total mol کتنے ہوں گے 1 plus 2 3 mol ہو جائیں گے اب ہم put کریں گے partial pressure of oxygen کے لئے number of mol جہاں پر oxygen کے 1 ہے اوپر اور total mol 3 ہے یعنی 1 by 3 fraction نہ ہوں گے یہ ہم نے معلوم کھانی تھی بات gasses deviate from number 9 gasses deviate from ideal behavior at high pressure which of the forming is high pressure پر gas molecule کرتے ہیں one direction یہ ٹھیک نہیں ہے ہر direction میں move کرتے ہیں all direction میں move کرتے ہیں at high pressure the collision between gas molecule is manifold بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے deviation جو ہے at high pressure the volume of gas become insignificant نہیں significant ہو جاتا ہے یہ ٹھیک option ہے number 9 depart deviation of gas from ideal behavior is maximum جب temperature very low ہوگا pressure high ہوگا deviation یعنی کہ انحراب یا روح گردانی یا ہٹ جانا behavior سے ideal behavior سے ہٹ جانا وہ maximum ہو جائے گا اس میں یعنی کہ a option ہوگا یہاں پر temperature very low ہے a option correct option ہمارے پاس is اس کے بعد aerial gas obeying wonderball equation will resemble ideal gas if ہمیں پہلے بھی پڑھتا اگر a اور b کی ویلی small ہوں گی تو عمر پاس gas جو گی وہ عمر پاس 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 سمال یہ بھی آپشن بنے گا ہے اس کو کریکٹ جو آپشن ہوگا وہ بھی آپشن اگر لارج ہوگا تو گیس نان آڈیل ہو جائے یہ مرمز کوریکٹ آپشن ہوگا ہے اس کا کوائیڈل گیس کے لیے ا اور ب کو سمال ہونا چاہیے تو یہ بھی آپشن بنے گا شارٹ کوچن ہے فرام آب اپٹا پر یہ کچھ ایکسرسائیس ہیں پلارٹ آف پی بی پرسید پی پریشر سٹیٹ لائن ایڈ کونسنٹ ٹیپریچر ویڈی فکس نمبر اف مول آپ ایڈل گیس یہ جو اگر آپ کو گراف نمبر 3 یاد ہو بوائیڈ علاقہ اس میں آپ لیکچر دیکھیں گے پیچھے سے بوائیڈ علاقہ گرافی کے لیشن وہاں پر جو گراف 3 ہے وہ آپ اس کے وہاں پر جو دیا ہوا ہے سٹیٹمنٹ سی ہی ہوئی ہیں وہ لیکھیں گے آپ پھر سٹیٹ لائن میں سٹیٹ لائن پیلر ڈوڈی پریشری ایکسے ایڈ گوز آوی فران پھر پیسیب اٹھائی پریشر فرم ایڈی گیسو گیس جو ہوتی ہے جب پریش resiliency کرتے ہیں تو وہ نان الایڈوز کا والم اس سے ڈیٹریز ہی ہوتا اور جو Прوڈکٹھ ہوتا پریشر والم کا وہ increase ہو جاتا ہےALLم پریشر n chili کی کیس وولم کم نہیں ہوپا ہتا پراپرگی تو نتیجے میں پرڈکٹ جو پریشر والم کا وہ increase ہو جاتا ہے اور وہ آرڈل گیس کے لائن سے گیس کے لائن دور ہو جاتی ہے پریشر آف امونیا گیس اگر آپ امونیا گیس اگر آپ امونیا گیس جو کہ ایک نان آرڈیل گیس ہے اس کا پریشر آرڈل گیس کی مدد سے معلوم کریں اور جو آرڈل گیس تو وہ پریشر ڈیفرنٹ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امونیا جو آئی یہ نان آرڈیل گیس ہے اس کے ملیکل میں فورس آف ڈریکشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے پریشر جو ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے وارٹر ویپر دو نارڈ بیہیو آرڈلی ایڈ تو سیمٹی تھی کلون تو سیمٹی تھی جو کلون ہے یہ زیرو ڈیویس اڈیگریٹ ٹیمپیچر ہوتا ہے اور زیرو پر وارٹر کی ملیکل میں انتہائی سٹرانگ انٹر ملیکل فورس ہوتی ہیں اس لئے وارٹر ویپر آرڈلی بیہیو نہیں کرتے ای سو ٹویس کمپیٹی بھرڈی آرڈلی ایک ٹویس ایڈیو تھی پھر ملیکل پھر آرڈلی سٹرانگ ہو جائیں گی اور ای سو ٹو نارڈل بیہیو کرے گا اور ہی ٹمپیچر پر جو ہے ٹھئیس پھر آرڈلی سٹرانگ ہو جائیں گی وہ آرڈلی بیہیو کرے گی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ